اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے محترم ناظرین السلام علیکم آج کے پروگرام میں ہم بواسیر کی بیماری ختم کرنے کے لیے ایک گھریلو دیسی نسخہ لائے ہیں بواسیر ایک تکلیف دے بیماری ہے اس بیماری میں نسے پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کا کوئی کام آسانی سے کر سکتا ہے عموماً بواسیر کی شروعات قبض اور میدے کی تیزہ بیت سے ہوتی ہیں اسی لیے جو لوگ فاسپورٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں مسادہ در کھانے اور تلیہ ہوئی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں ورزش نہیں کرتے اور چائے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو یہ تکلیف ہونے کا خطشہ زیادہ رہتا ہے جن لوگ کو بواسیر کی بیماری ہو ان کو ان غزاؤں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے جن میں فائبر شامل ہو مثلاً سبز پتوں والی سبزیاں سلاعت کے پتے گاجر مولی وغیرہ پانی زیادہ پینا چاہیے فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور ورزش کرنا اپنا معمول بنانا چاہیے تو اب آتے ہیں آج کے نسخے کی طرف خونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر کے خاتمے کے لئے آپ یہ آزما سکتے ہیں اس نسخے کے لئے آپ کو مندر جل اجزاء چاہیے ایلویرہ جوس یا ایلویرہ جل چار کھانے کے چمچ گیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ کالا نمک ایک پٹا چار چھوٹی کھانے کی چمچ ان تمام چیزوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح و خالی پیٹ پی لیں اور ایک گھنٹہ پات ناشتہ کر لیں انشاءاللہ سات سے دس دلوں کے اندر اندر بواسیر کی تکلیف ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص بہت ہی پرانی بواسیر کا بیمار ہے تو ان کو یہ نصحہ ایک ماہ تک استعمال کرنا چاہیے